جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے اور ٹریڈنگ میں بسروف ہوں گے میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا مارکٹ ابھی ختم ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ بائی بیک کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر لی جائے دیکھیں بائی بیک سٹریٹیجی جو ہے اس کا کوئی تھم رول نہیں ہے پہلی تو آپ چیز یہ ذہن میں رکھئے گا بہت ساری سٹریٹیجیز جو ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں یا اس پر ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کا کوئی تھم رول نہیں ہے کوئی اصول اور کوئی قانون نہیں آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ نے اپنی سٹریٹیجیز بنائی ہوتی ہیں جس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اور اس کا کوئی تھم رول نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگے اور بائی بیک سٹریٹیجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سمپل رکھنے کی کوشش کروں تاکہ بلکل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہ چیز سمجھ میں آسکے بائی بیک کا مطلب کیا ہے بائی بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ نے سیل کیا سوری ایک چیز جو تھی اس کو آپ نے پہلے بائی کیا پھر آپ نے اس کو سیل کر دیا then آپ نے اس کو دوبارہ سے بائی کر لیا یہ ہوتی ہے جی بائی بیک دوبارہ سے آپ نے اس کو بائی کر لیا اب اس سٹریٹیجی جو سمپل سی ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اے بی سی کوئی بھی شیئر لینے آپ ایکس وائی زیر کچھ بھی لینے ایک شیئر تھا فرض کیجئے کہ آپ نے اس کا انیلیسیز کیا اور انیلیسیز کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو بائی لیول نکالا فرض کیجئے بائی لیول آپ نے نکالا پچانس روپے کا اس کا سٹاپ لاؤس آپ نے جو ایڈنٹریفائی کیا وہ فرض کیجئے کہ سنتالیس روپے پچاس پیسے کا تھا then آپ نے اس کا جو ٹیک پروفٹ لیول نکالے ٹی پی لیول جو نکالے وہ فرض کیجئے کہ آپ نے نکالا باون روپے اور پھر آپ نے ٹی پی لیول جو ہے وہ اس کا نکالا پچپن روپے اب آپ ٹریڈ لے کر بیٹھ گئے اب کوئی بھی شیئر جو ہے وہ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو شیئر کوئی بھی جو ہے وہ کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدھا اوپر نہیں جاتا وہ ہمیشہ زگ زگ میں سفر کرتا ہے اور اس طرح سے ایک اس کا ٹرنڈ بنتا ہے اور جب ایک چیز ٹرنڈ میں آ جاتی ہے تو پھر اس میں لوور ہائز بنتے ہیں لوور لوز کیا ہوتے ہیں لوور ہائز کیا ہوتے ہیں یہ کئی بار ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوور لوز کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ہائی پر ایک ہائی پر ہم نے چیز بیچ دی دوسرے لوگ پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کی بعض اوقات جو ہے وہ نوبت ہی نہیں آتی اور ہم نے جو لیول ایڈنٹیفائی کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ شیئر پلڑ جاتا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ انتالیس ہزار سے اٹھتی ہے اور پچاس ہزار پر چلی جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار میں نے شیئر بیچ دیا میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے جس وقت آپ کو تھوڑا سا کنفرم ہو جائے کہ مارکٹ جو ہے وہ اب اپنے ہائیر ہائیز کی طرف جا رہی ہے اور ہائیر لوز بنا رہی ہے تو وہاں پر بائی بیک سٹریٹیجی کام آتی ہے اب ہم کرتے کیا ہیں سمپل سمپل صاحب کو بتاتے ہیں سٹاپ لاؤز کے ساتھ پوزیشن لے لی شیئر جو ہے وہ فرز کیجئے پھر باون روپے پہ چلا گیا دین ہم نے کیا کیا کہ اپنی کچھ قوانٹی دس پرشنٹ بیس پرشنٹ جتنی ہم نے ڈیسائیڈ کر رکھی ہے کیونکہ تھم رول کوئی نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک اگزیمپل دے رہا ہوں فرض کیجئے بیس پرشنٹ جتی وہ قوانٹی ہم نے بیچ دی دین ہم نے انتظار کیا اب وہ شیئر جو ہے وہ فرض کیجئے کہ واپس جو ہے وہ اکاون روپے پر آ گیا اسی دن آ گیا اگلے دن آ گیا اب یہ جو لیولز ہیں اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس کٹنا ہے جو آپ کی بروکریج کٹنی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے کلکولیٹ کر کے پھر آپ نے لیولز میں ویسے بھی جو ٹیک پروفیٹ لیولز ہیں وہ اسی طرح سے نکالے جاتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو کلکولیش کر کے کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کا ٹیکنیکلی لیولز ہوتے ہیں شیئرز کے اس کو بھی متنظر رکھا جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لیولز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں بچ کچھ نہیں رہا ہوتا ہمیں بس جسٹ سمجھ لیجئے کہ وہ بروکریج نہیں کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ لیول بڑا کریٹیکل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہم بعض اوقات نو لاؤس نو پروفیٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ کونٹیٹی سیل کر دیتے ہیں وہ ایک الگ سٹیٹیجی ہے ابھی فیلحال آج جو ہے وہ ہم بائی بیک کی بات کر رہے ہیں اب فرض کیجئے ہم نے بیس پرشنڈ بیچ دیا تھا اب وہ شیر جو ہے وہ ایک آون روپے پر آ گیا ٹھیک ہے چونکہ ہم نے آر ایڈی سٹاپ لاؤس ایڈنٹیفائی کر رکھا ہے شیر فرض کیجئے ہم نے سو آخری دے تھے اب یہاں پر ہم نے بیس شیر جو تھے وہ بیچ دی بیس شیر بیچ دی ہے ہم کیا کریں گے ایک آون روپے پر آیا ہم دس شیر جو ہے وہ اپنے واپس بائی کر لیں کیونکہ ہمیں کانفیڈنٹ ہیں ہم کہ ہمارا جو لیول ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور ہمارا سٹاپ لاؤس بھی ٹھیک ہے دین مارکٹ نے شیر نے یہ تھوڑا سا لو بنایا اور اس کے بعد وہ شیر جو ہے وہ یہاں سے اٹھا اور ففٹی تھری روپیز پر چلا گیا ہمارا جو ٹیک پروفٹ یا ہمیں جو لگتا ہے کہ جہاں سے یہ شیر مزید پلٹ سکتا ہے وہ پچپن روپے کا ہے دین ہم نے کیا کیا ہم نے تھوڑا سا انتظار کیا وہ شیر جو ہے اب وہ ٹھک کر کے پچپن روپے پر چلا گیا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا اگر آپ نے بیس فیصد یہاں پر بیچ دیا ہوتا اور بعد میں بائی بیک نہ کیا ہوتا تو اس وقت آپ کے پاس شیر جو باقی بچنے تھے وہ تھے اسی لیکن بائی بیک سٹرٹیجی سے آپ کے پاس جو شیر اس وقت موجود ہے وہ کتنے ہیں نائنٹی اب جب جیسے ہی وہ پچپن روپے پر گیا آپ نے یہاں پر تیس شیر جو ہے وہ بیچ دی اور دین آپ نے انتظار کیا کہ شیر جو ہے وہ اب آگے کیا کرتا ہے اب باقی آپ کے پاس بچے ستر شیر یہاں پر آپ نے پروفٹ نکال لیا اب دیکھئے اگر آپ پچاس روپے سے لے کر پچپن روپے تک کا انتظار کرتے تو آپ کو کتنے پیسے ملنے کتنے روپے آپ نے کمانے تھے پانچ روپے پچاس سے پچپن روپے لیکن جو کہ بائی بیک سٹریٹیجی کا بھی آپ نے انتخاب کیا تو اب جو آپ کے پاس جو ریشو نکلے گی وہ رفلی کو ساڑھے پانچ روپے کی نکلے گی تو یہ فائدہ ہے آپ کا بائی بیک سٹریٹیجی میں اب یہاں پر آپ نے تیس شیر آپ نے بیچ دیئے دین کیا ہوا کہ مارکٹ کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی ڈیپ آئی مارکٹ نے آپ نے آپ کو کریکٹ کیا یا اس شیر نے آپ کو کریکٹ کیا جس کو آپ نے بائی کیا ہوا تھا پچاس روپے کے اوپر اور اس کا جو آپ نے پہلا ٹی پی کا لیول رکھا تھا وہ تھا باون روپے دوسرا آپ نے جو رکھا تھا وہ تھا پچپن روپے اور یہاں پر آپ نے تیس شیر بیچ دیئے اور آپ کے پاس ستر شیر جو ہے وہ ابھی موجود تھے جبکہ اس سے پہلے آپ اکاون روپے پر بھی کچھ کوانٹی جو ہے وہ باون روپے پر سیل کر کے اکاون روپے پر خرید چکے ہیں اب دین کیا ہوا کہ مارکٹ کے اندر ڈپ آئی اور شیر جو ہے وہ واپس باون روپے پر چلا گیا اب یہ اس نے اپنا ہائیر لو بنانا یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے جو یہاں پر تیس شیر بیچے تھے وہ ہم نے سارے کے سارے یہاں پر بائی بیک کر لیے اب کیوں کیے اس لیے کہ ہم ابھی تک بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ یہاں سے اس کا جو لیول ٹو ہے جو کہ لیول ٹو سے گرا ہے اور اس کا جو لیول ٹو ہے وہ اس کی سپورٹ بن سکتا ہے ٹیکنیکلی تو ہم نے یہاں پر بائی بیک کر لیا اب اس ٹوپ لوس ہمارا ٹوٹی سیون فیفٹی ہی چل رہا ہے وہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں ٹریلنگ سٹوپ لوس کیا ہوتا وہ ہم بعد میں بات کریں گے دین کیا ہوا کہ شیر نے اپنا یہاں پر لو بنایا یہاں پر سپورٹ بنائی تو پھر ہمیں امید ہے کہ جب یہ یہاں سے واپس جائے گا تو پچپن روپے کو توڑ دے گا اور نیکسٹ ہم نے جو اس کا ٹی پی لیول نکالا تھا فرض کیجئے وہ ہم نے نکالا تھا اٹھاون روپے کا اب جب یہاں سے شیر واپس جو ہے وہ اٹھاون روپے پر گیا تو ہمارے پاس جو شیر کی کونٹیٹی پہلے ستر شیر رہ گئی تھی وہ باون روپے پر بائی بیک کرنے کے بعد ہماری کونٹیٹی جو ہے وہ واپس ہنڈرڈ ہو چکی ہے اور جب اٹھاون روپے پر گیا تو ہم نے وہاں پر پھر تیس پرسنٹ شیر جو ہے یا تیس شیر جو ہے وہ پھر بیچ دی ہے تو اس طرح سے بائے سیل بائے سیل جس وقت آپ ٹیکنیکلی چل رہے ہوں اور مارکٹ جو ہے وہ ہائیر لوز بنا رہی ہو سو ہائیر لوز کو ہنڈرڈ پرسنٹ کیپچر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ فرض کیجئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں نے جو ایڈنٹیفائی کیے ہوئے ہیں لیول وہ یہ ہے کہ سٹاپ لوس جو ہے وہ میرا سنتالیس روپے پچاس فیسے کا ہے بائے جو ہے وہ میری پچاس روپے کی ہے ٹی پی لیول جو ہے فرض کیجئے وہ میرا باون روپے کا ہے دوسرا ٹی پی لیول جو ہے وہ میرا پچپن روپے کا ہے اب دو ٹی پی لیول نکال لیں ایک آپ نے سٹاپ لوس نکال لیا اب آپ رام سے بیٹھ گئے پچاس پرسنٹ آپ نے یہاں پہ بیچا پچاس پرسنٹ آپ نے یہاں پہ بیچا اور اس کے بعد پھر آپ اس میں سے ایکزیٹ کر گئے بعد میں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اگر سٹاک مارکٹ میں کام کرنا ہے تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کمائے گا وہی جو سٹاک مارکٹ میں رہے گا اور سٹاک مارکٹ میں پیشنس بڑے ضروری ہوتے ہیں ٹیکنیکلز کے ساتھ جس وقت آپ پیشنس لے کر چلتے ہیں اپنے لیولز کو لے کر چلتے ہیں اب دیکھئے شیئر چلا پچاس روپے سے اس نے باون روپے کا ہائی بنایا دین اس نے اکاون روپے کا ایک لو بنایا یہ پچاس روپے کا تھا جہاں سے چلا یہ لیول بن گیا ایک اس کا یہ بنا یہ اس نے باون روپے کا ہائی بنایا اس کے بعد اس نے سپورٹ بنائی یعنی کہ ہائیر لو بنایا اکاون روپے کا دین اس نے اس کو توڑا اور پچپن روپے کا لیول بنایا یہ اس کا نیا ہائی بن گیا اب پچپن سے there is a chances کہ وہ واپس پس پھر جو ہے وہ کوئی 53 53, 53, 53 52, 50 پیسے 54 روپے اس کے قریب آئے گا یہاں پر وہ ایک low بنائے گا then وہ پھر اس کو break کرے گا اگر آپ اس چیز اس تمام کی تمام جو شیئر کی movement ہے اس کو آپ enjoy کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو buy back strategy جو ہے وہ بہت safe رہتی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کیونکہ دیکھیں stop market نام ہے risk کا اگر خدا نہ خواستہ فرض کیجئے کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ کوئی ایک یا دو trades ہی لی تھی اور یہاں سے آپ نے فرض کیجئے کہ پر شیئر جو ہے وہ آپ نے کوئی دو روپے کے قریب جو تھا وہ صرف profit کمایا تھا اور اس کے بعد market گر گئی کوئی بڑی news آگئی خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا اور ایک ہی دن market جو ہے وہ blood بات میں نہا گئی اور ہمیں پتہ نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا stop loss ہٹ ہو گیا فرض کیجئے تو ایسی بہت بڑی مندی کی صورت میں آپ no loss no profit پر کھڑے ہوں گے اور cash آپ کے ہاتھ میں ہوگا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے buy back strategy کے تحت کچھ چیزیں sell کی کچھ buy back کی تو جب آپ نے sell کیے فرض کیجئے وہ 30 share تھے اور buy back آپ نے کیے 20 share تو 10 shares کا آپ کے پاس cash جو ہے وہ available ہوگا یہ ابھی میں نے بہت زیادہ اس کو سادہ رکھنے کی کوشش کی ہے تو اس کو میں بھی مزید جو ہے وہ discuss نہیں کرتا اس کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے اور پھر جو ہے وہ مستقبل میں جب بھی مجھے time ملا میں اس کو مزید تھوڑا گہرائی میں discuss کرنے کی کوشش کروں گا trailing stop loss کے ساتھ ابھی جو یہاں پر ہم نے جس چیز کو identify کیا ہے وہ میں اس کو آخر میں repeat کر دیتا ہوں ایک برتبہ پھر کہ buy back کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک level پر share کو خریدا ایک resistance identify کی دوسری resistance identify کی اور آپ کو پتا ہے کہ جب share جو ہے وہ پہلی resistance پہ جاتا ہے تو اس کو touch کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آتا ہے then وہ اپنی resistance کو break کر کے دوسری کی طرف جاتا ہے پھر تھوڑا سا نیچے آتا ہے then وہ اس کو break کرتا ہے تو یہ جو resistance level ہے ان کو سو فیصدی اگر ہم یہ کہیں جی کہ میں پکڑ لیتا ہوں تو میں تو بہرحال اس کو بھی یقین نہیں رکھتا ہنڈرڈ پیٹسٹر نہیں پکڑی جاتی چیزیں آپ کو کچھ تھوڑا سا plus اور minus کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو لہٰذا اگر آپ buy back strategy کے ساتھ چلیں گے تو یہ market کا جو ایک trend ہے یا اس share کا جو trend ہے اس کو آپ پکڑ پائیں گے اور اس میں سے اپنے حصے کا profit نکال پائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ یار میں نے سارا بیچ دیا اور market جو دیکھیں جی وہ تو پچاس ہزار پہ چلی گئی اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ buy اور sell کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ آپ کا جو capital gain ہے وہ آپ کے account میں نظر آنا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کو تھوڑا سا confidence ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور market جو ہے وہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ کمار رہے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے شیئر آپ لے کر چلے تھے فرض کیجئے شو سو شیئر کے ساتھ آپ چلے گئے تھے تو buy back strategy کے ساتھ جس وقت آپ دوسرے یا تیسرے لیول پر پہنچیں گے تو پھر بھی آپ کے پاس 80 سے 90 شیئر جو ہیں وہ ابھی بھی آپ کے پاس quantity موجود ہوگی یعنی کہ 80 to 90% ابھی بھی آپ کے portfolio کے اندر وہ شیئر موجود ہوگا کچھ نہ کچھ capital gain بھی آپ حاصل کر چکے ہوں گے اور confident بھی ہوں گے اور ساتھ میں capital gain بھی اور کچھ 10-15 شیئر کا cash بھی آپ کے پاس موجود ہوگا ایک نئی trade لینے کے لئے تو feedback دیجئے گا پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس قسم کی کچھ اور ویڈیوز جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے یہ بالکل ایک سادہ سی اور اپنے experience کی بنیاد پر جو ہے یہ strategy تھی باقی جو ہے وہ ہمارا جو group ہے وہ ما شاءاللہ سے چل رہا ہے یہ ہمارا contact number ہے اور ہماری آپ کو پتا ہے کہ جو registration ہوتی ہے وہ ہر مہینے کی ایک تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک ہی ہوتی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری 2000 روپے فیس ہے مہینے کی سمپل سی تو آپ اس پر whatsapp کیجئے اس نمبر پر اور account number وغیرہ لے لیجئے فیس ٹرانسفر کیجئے اگر آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم day trade نہیں کرتے ہم ایک target کی صورت میں کام کرتے ہیں لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ ہم نے ایک target decide کیا اگر وہ target جو ہے وہ ایک ایک دن میں ہی پورا ہو گیا تو وہ تو automatically day trade بن گئی نا لیکن ہم جو کہنے تھے intentionally سوچ سمجھ کر وہ day trading نہیں کرتے ہم جو ہے وہ market کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں buyback strategy کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہماری long holding ہوتی ہیں اب جو long holding ہے اس کو بھی ہم buyback strategy کے ساتھ لے کر چھوٹے ہیں تاکہ ایک share فرض کیجئے آپ نے چھے مینے کے لیے خرید رکھا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک share پچاس روپے کا خریدہ اور وہ چھے مینے کے بعد آپ نے یہی سوچا تھا کہ نہیں جی میں نے تو اس کو چھے مینے رکھی رکھنا ہے وہ چھے مینے کے بعد پتہ لگا وہ چکر لگا گیا واپس پھر پچاس روپے پہ آ گیا تو یہ جو buyback strategy ہے یہ درمیان میں جو اس کا ایک چکر ہوگا اس سے آپ کو capital gain دے دے گی go کہ آپ نے وہ چھے مینے کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا share تو چھے مینے کے بعد اگر وہ واپس پچاس روپے پر آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں درمیان میں سے آپ نے جو بھی تین چار پانچ روپے جو آپ کو capital gain کی صورت میں آپ نے لیا ہوگا وہ بھی آپ کے account میں آ جائے گا اگر آپ نے اس کو dividend purpose کے لیے قریدہ ہوگا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کی جو holding ہے پچاس روپے پر وہ واپس آپ کے پاس ہوگی quantity پوری کی پوری ہوگی then آپ جو ہے وہ profit میں ہوگی تو امید ہے کہ یہ جو ہے میں تھوڑا بہت سمجھا پایا ہوں گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بنائی ہی strategy ہے وہ آپ جب اس کو implement کرتے ہیں تو اس کو explain کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جس کے لئے کہ مجھے بھی آئی تھوڑا سا difficult لگا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات جو تھی وہ تھوڑی سی میں بتا پایا ہوں گا feedback دیجئے گا پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ